بات کریں گے باڑ بارش کو لے کر کیسے اترخن کی چمپاوت زلے سے بڑی خور آ رہی ہے چمپاوت میں ایک بس ایسی ہے جو ندی میں بہ گئی ہے حالانکہ شکرے کے ساتھ سے نیسی کے زندگی کا نوستان نہیں ہوا کافی زدوجہد کر کے چالک نے اپنی اور یہاں لوگوں کی جان بچا لی لیکن فیلحال یہ حادثہ اترخن کی چمپاوت میں جہاں پر بڑا حادثہ ہوئے تصویریں دیکھیں آپ کس طرح سے پانی کے تیز بہاو میں یہ بس پنس جاتی ہے اور اس کے بعد بڑا خطرہ تھا لیکن جیسے تیسے کر کے چالک نے اپنی جان بچا لی کوئی تصویریں ڈرانے والی چمپاوت کی تصویر یہ اترخن چمپاوت کی تصویر ہم آپ کو دکھا رہے ہیں راجستان میں بھی دھرتیج بارش بارک کا اثر دیکھنے کو مل رہا ہے حالانکہ یہ اس وقت دیش کے کئی راجیوں کی ستی ہے لیکن فیلحال جو یہ تصویر ہے یہ ہم آپ کو اترخن چمپاوت سے دکھا رہے ہیں جہاں پر یہ شخص بار کے بیش میں پہلے اپنے بس کو بچانے کوشش کرتا ہے پھر اس کے بعد جیسے تیسے اپنی جان کو یہ بچا لیتا ہے تو تصویریں ڈرانے والی ہیں چمپاوت میں تیز ندی کی دھار میں یہاں پر یہ بس بہ گئی اور لگتار لوگ دور سے چلاتے ہوئے کہ اوپر واپس آ جاؤ وہاں پر خطرہ جو ہے وہ زیادہ ہے شروعات میں یہ شخص اپنے بس کو بچانے کی پوری کوشش کرتا رہا زیادہ جہد کرتا رہا لیکن پھر لوگوں نے اسے کہا کہ اوپر آئیے اور اس کے بعد یہ شخص اوپر جلگاتا ہے یعنی کی سرکشت اسطحان پر جہاں پانی کا تیز بہاؤ نہیں تھا ہم آپ کو بتا دیں کہ اتراخن میں لگاتار اس وقت بار بارش نے آفت مچا رکھی ہے چاہے اتراخن کے پہاڑی علاقے ہوں یا پھر میدانی علاقے اور بارش کے پانی کی وجہ سے ان لہروں کی تیورتہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ پانی کا بہاؤ جو ہے اس کی گتی کو آپ دیکھ سکتے ہیں اور اس گتی کو دیکھ کر آپ یہ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ستی جو ہے وہ کتنی زیادہ بھائیوے ہے یہاں پر وکرات روپ بار بارش نے لے رکھا ہے بار بارش چلتے ہیں بھوسکرن کے ستی ہو رہی ہے اور ان سب کے بیچ پہ چمپاوت سے تصویر جہاں پر ایک بز فز جاتی ہے ایک شخص اسے بچانے کی بھر سا کوشش کرتا ہے لیکن جب سمجھ میں آتا ہے کہ اس کی جان پر خفرہ زیادہ ہو رہا ہے تو لوگوں کی بات کو سن کر سمجھ کر وہ اپنے آپ کو جیسے پیسے سرکشت کر لیتا ہے